الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ سات ربیع الاخر چودہ سو بیالیس ہجری تیس نومبر دو ہزار بیس دو شنباہ یام الاثنین پیر منڈے السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم کی خدا داد علم و حکمت کی چند ایک باتیں اور سماعت فرمائیں آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا بڑا ہی گھبرایا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ارد کنلا کے یا امیر المومنین میرے ساتھ بڑا غضب ہوا جس نے مجھے نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھا مجھے بچپن سے دودھ پلا کر بڑا کیا میری پرورش کی آج اچانک مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے میں تیری ماں نہیں ہوں مجھے گھر سے نکال دیا مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا آپ نے جب یہ سنا تو اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور اس کی والدہ کو دربار میں بلوایا اس کی ماں اپنے ساتھ اپنے بھائیوں اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ دربار خلافت میں حاضر ہوئی آپ نے اسے دریافت کیا کیا معاملہ ہے اس نے کہا یا میرے المومنین میں تو ابھی تک میری شادی ہی نہیں ہوں یہ بچہ وغیرہ کہاں سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے میں اسے جانتی بھی نہیں پڑکے سے پوچھا تو اس نوچان نے کہا کہ امیر المومنین میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے میں اسی کا بیٹا ہوں اسی کا دودھ پکر میں بڑا ہوا ہوں اور آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے آپ نے اس عورت سے دریافت کیا ترے پاس کوئی گواہ ہے جو تُو اس بات کا انکار کر رہی ہے اس نے کہا جی ہاں جو میرے ساتھ میں آئے میرے بھائی ہیں اور دوسرے رشتدار ہیں سب گواہ ہیں اس بات کے کہ میرے لڑکا میں اسے جانتی بھی نہیں یہ مجھے اپنی ماں بتا رہا ہے میں تو اسے جانتی بھی نہیں اس کے ساتھ جو لوگ تو قسمیں کھانے لے گئے اللہ کی قسمیں اٹھا لی کہ امیر المومنین یہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی یہ اس کا بیٹا نہیں ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تو اب آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اب اس مسئلے کا میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ سب مطمئن ہو جائیں گے لڑکی اے عورت تیرے پاس والی تیرے ہیں اس نے کہا جی ہاں میرے بھائی وغیرہ سب ہیں یہ میرے والی ہیں پھر ان مردوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بہن کے لیے کوئی اچھا بہتر فیصلہ کروں تو تم نے قبول کروگے کہاں یا میرے ان کیوں نہیں آپ کا فیصلہ کیسے قبول نہیں کریں گے اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لڑکے کا نکاح اس عورت کے ساتھ چار سو درہم کی مہر پر کرتا ہوں درہم میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں اپنے غلام قمبر کو حکم دیا انہوں نے فوراً چار سو درہم لائے لڑکے کو دیا آپ میرے انہوں نے فرمایا جاوہاں لڑکے اٹھ اور اپنی بیوی کی گود میں چار سو درہم ڈال دے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جا کل میرے پاس جب آنا تو تجھ پر میاں بیوی کا اثر دکھائی دینا چاہیے لڑکا اٹھا فوراً اس نے اس عورت کی گود میں چار سو درہم رکھ دیئے کہ یہ تمہارا مہر ہے آپ تو عورت چیخ پڑی یا امیر المومنین یہ تو جہنم جہنم ہے یہ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرلوں حرام حرام خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے میرے بھائیوں نے زبردستی میرا نکاح پہلے ایک بدماش اس سے خار کھاتے تھے اب جب یہ تھوڑا کچھ اکیلے رہنے کے لائک ہوا تو ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اسے دور نکال دوں گھر سے بھگا دوں تاکہ میرا نکاح کسی اور کے ساتھ کر سکے جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ در حقیقت یہ میرا بچہ ہے میں اس کی ماں ہوں اور یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں اب آپ نے ارشاد فرمائے ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ ان لوگوں کو تنبیح کی اور لڑکے کو اتنی ماں کے ساتھ روانہ کر دیا اب دیکھیں یہاں پر یہ امیر الممن کا یہ واقعہ جو ہے حضرت علی کا نہ کوئی گواہ نہ کوئی سارے گواہ اس کے خلاف لیکن یہ آپ کی خداداد ذہنت تھی اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ علم و حکمت حضور کے صدقے میں ملی تھی فوراں جگہ پر ایسا فیصلہ فرما دیا اسی طریقے سے ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں دونوں نے اپنے ساتھ چھوٹے بلکل نو زائدہ بچے ابھی پیدا ہوئے بچے لے کر رہے تھے ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی دونوں نے رات ہی میں ان بچوں کو ان کی ولادت ہوئی تھی اندھیری رات تھی دونوں کو پتا نہیں تھا کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے اور دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ لڑکا میرا ہے لڑکی دوسری کی یعنی دونوں ماں جو تھی لڑکی کو اپنانے کے لئے تھے یا نہیں دونوں لڑکے کے لئے کر رہے تھے دونوں یہی کہتے تھے کہ لڑکا مجھے تولد ہوا ہے اور لڑکی اسے دونوں کا یہ اور بلکل کوئی ماں اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آیا ملکہ معاملات بگڑے ہوئے تھے بڑا عجیب معاملہ تھا کہ فیصلہ کیسے کریں آپ نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں ایک کام کرو تم لوگ ذرا اکیلے میں جاؤ یہ ایک ایک کٹورہ تم دونوں کے پاس ہے میں بھرتاں دیتا ہوں چھوٹا اس میں تم دونوں اپنا دودھ نکالو اور وہ دودھ لے کر میرے پاس آؤ انہوں نے یہی کیا دونوں دودھ لے کر آئے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اس دونوں کے دودھ کا تراز میں رکھا جائے وزن کیا جائے تو وزن کرنے پر ایک جو پیالہ تھا وہ ہلکا نکلا اور ایک وزنی نکلا بھاری تھا ایک دودھ کا پیالہ ہلکا ایک بھاری اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دودھ وزنی ہے جس کا دودھ ہلکا ہے لڑکی اس کی ہے اور جس کا دودھ بھاری ہے لڑکا اس کا ہے وہ لڑکے کی ماں ہے اور ہلکے دودھ والی جو ہے وہ لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں ہے لوگ بلہ حیران ہوئے کہ یامر روم نے اپنے فیصلہ کیسے کر دیا یہ تو کچھ سماجی میں نہیں آرہا ہے تو اب پھر حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ کی ذہنت خدا داد حکمت حضور کی دعا آپ نے فرمایا یہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہا کیسے ارز کی کیسے یامر رومین آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لِذَّكَرِ مِسْلُحَزِّلْا اُن سَيَائِن یعنی مرد کے لیے عورتوں کا ڈبل حصہ ہے لِذَّكَرِ مِسْلُحَزِّلْ اُن سَيَائِن مردوں کو عورت کا ڈبل جو ہے حصہ ملے گا وراثت وغیرہ میں تو جب یہ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا وہی سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے دودھ میں بھی وہ دگنی طاقت رکھی ہوگی جو مرد کے لیے بنا ہے اور میں نے اسی پر عمل کیا اور یہ بالکل صاف ظاہر ہو گیا سبحان اللہ یہ سب تمام جو حقایت ہیں یہ میں سچی حقایت سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے نزہت المجالس کے حوالے دیے ہیں تو یہ جو ایسے جو فیصلے تھے نا یہ حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ کی علم و حکمت والے یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف کتاب پڑھنے سے حاصل ہونے والی باتیں نہیں تھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا صدقہ تھا اللہ کی آتا تھی جو آپ ایسے ایسے مشکل فیصلے بڑی آسانی کے ساتھ فرما دیا کرتے تھے ایسی اگدوپ چند ایک واقعات چند ایک حقایت اور ہے انشاءاللہ اس کو اس کے اگلے آڈیو میں پیش کرتا ہوں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں ہمارے بچوں کو سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی محبت پیدا ہو سکے حالانکہ آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ کھیل میں کھیل کدھ میں نام لیتے ہیں سبر علی کا لے سبر علی کا لے معاذ اللہ رب العالمین بلکل مزاق بنا کر رکھا ہوا ہے عقیدت جو ہونی چاہیے وہ عقیدت ہے نہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں انہیں دور رکھا ہوا ہے تو پھر کہاں سے وہ جانیں گے اللہ ہمیں عدب کرنے والا بنائے اپنے پیاروں کا با عدب بنائے تمام صحابہ تمام تعبیین بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے محبت کنیز سبر علی کا تمام محبت شكرا ب company اپن great cz